بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرمان السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو یہ ایک آیت ہے جو تقریبا ہر کسی کو آتی ہے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر قرآن پاک کی مختصر آیت ہے بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے یعنی اللہ ہر شیئن پر قدرت رکھتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کے عمر سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہ سو فیصد سچی بات ہے کبھی کوئی مشکل کبھی کوئی پریشان نہیں سامنے آ جائے زندگی کہیں علج جائے تو دن کے کسی حصے میں دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اگر دو رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی الگ کمرے میں بیٹھ جائیں اور دعا مانگ لیں اور بیٹھ کر دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی تو چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر لیں پیاری بہنوں اور بھائیوں اللہ سے باتیں کیا کریں اللہ کے سامنے اپنے دکھ سکھ سامنے رکھا کریں اپنی پریشانیاں اللہ کے ساتھ شیئر کیا کریں اللہ سے اپنے دکھ بیان کیا کریں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ چلتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں اور اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی باتیں کیا کریں لیکن اللہ سے باتیں کیا کریں اللہ کو اپنا دکھ سنایا کریں اللہ کو بیٹھ کر اپنا غم سنایا کریں اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کریں یا اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مزاق بن جاؤں گا اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا اے اللہ دنیا سنے گی پتہ نہیں کیا کرے گی اے اللہ کچھ لوگ غم زدہ بھی ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کے سامنے بہت ذکر کر کے دیکھا اب تجھ ہی سے بیان کر رہا ہوں اے اللہ ساری دنیا کو سنایا آج اپنے غم تجھے سنا رہا ہوں پیارے بھائیو اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں ہندی یا پشتو ہے اپنی زبان میں بات کریں اللہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کریں ایک بار اس نسخے کو آزما کر دیکھئے اور پھر بتائیے گا کہ اللہ سے میں نے باتیں کی ہیں اور میرا کام نہیں بنا اللہ سے آپ باتیں کریں اور آپ کا کام نہ بنے اللہ سے آپ باتیں کریں اور آپ کے مشکل نہ ٹل سکے اللہ سے باتیں کریں اور آپ کے مسائل حل نہ ہو اللہ سے باتیں کریں اور منزل آسان نہ ہوئی ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کوئی رستہ باقی نہیں بچا تو یہ رستہ اختیار کریں اور اللہ سے باتیں کریں کوئی دلی مراد ہے تو اللہ سے کہیں اللہ کو بتائیں یا اللہ یہ میری مراد ہے تو ہی مرادوں کو پورا کرنے والا ہے یا اللہ میرا یہ دکھ ہے تو دور کرتے یہ الجن ہے یہ مشکل ہے یہ غم ہے یہ پریشانی ہے یا اللہ تو مشکل کو دور کرتے اللہ سے یوں باتیں کرنا سیکھیں اللہ سے ایسا تعلق بنائیے کہ جو پریشانی دکھ ہو اس کا تذکرہ اللہ سے کریں صبح اٹھیں اللہ سے باتیں کریں نوافل ادا کریں اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں نوافل کا وقت نہیں ہے تو بیسے بیٹھ جائیں اور باتیں کریں جس طرح کسی دوست سے باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے باتیں کریں رستے پر چلتے ہوئے اپنے دکھڑے اللہ سے بیان کریں اور جب اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھ لیں تو پھر سارا دن ان کلمات کا ورد کریں ان اللہ علا کل شائن قدیر سارا دن بس یہی ورد کریں کہ میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ناممکن ہے تو میرے لئے ہے میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا اللہ کے لئے کچھ کرنا ناممکن ہے ہرگس نہیں اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کوئی کام کوئی بات اللہ کے لئے ناممکن نہیں ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس عمل سے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھئے وہ دیتا ہے ضرور دیتا ہے اور غیب کے خزانوں سے دیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ لو ان کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو اللہ سے باتیں کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے کورا گر جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا تو اللہ سے باتیں کرتے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے رکھتے اور اللہ سے مانگا کرتے اللہ دیتا تھا تو آپ بھی مانگیں اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تیرے حبیب کے غلام تو تُس سے مانگتے تھے وہ بھی تیرے بندے تھے ہم بھی تیرے بندے ہیں وہ بھی تیرے حبیب کے غلام تھے ہم بھی تیرے حبیب کے غلام ہیں اسی کے پیروکار ہیں اے اللہ تو میرا کام بھی بنا دے آپ کا ادراک کہتا ہے آپ کی عقل کہتی ہے آپ کا فہم کہتا ہے آپ کا علم بتاتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں آپ کا دل دماغ آپ کی سوچے کہتی ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کے لئے ناممکن ہوگا لیکن کیا خیال ہے کہ کوئی ایسا کام ایسی چیز ہے جو رب کائنات کے لئے ناممکن ہو تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا اللہ کے لئے کوئی بھی کام کوئی بھی شئے ناممکن نہیں ہے اسی لئے پورے یقین کے ساتھ اپنی مرادیں اپنی مشکلات اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر یہی کلمات پڑھیں اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ کے لئے ہر چیز ممکن ہے اور وہ آپ کے لئے آپ کی مراد کو ممکن کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس عمل کو اس طریقے سے کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں ایک اور چیز ہے جو اس عمل کے ساتھ ضروری ہے اور اس عمل کو مضبوط بناتی ہے وہ بھی آپ نے اس عمل کے ساتھ کرنی ہے اور وہ یہ کہ اللہ سے یہ کہیں اے اللہ یہ تیرا ہی فرمان ہے تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں تیرے گمان کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کروں گا تو آپ نے اللہ سے یہ گمان کرنا ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے دے دیا اور تُو نے میری مراد پوری کر دی میری مشکل تُو نے حل کر دی ابھی کہ ابھی تُو میری مراد پوری کر دے گا تُو ہر شے پر قادر ہے اِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ اور جتنا پختہ آپ کا گمان ہوگا جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا اتنی جلد آپ کے لئے راستے کھلیں گے اتنی جلد آپ کے لئے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے اللہ سے اس گمان کے ساتھ مانگیں کہ وہ دے رہا ہے اس نے دے دیا بلکہ آپ کا کام بن گیا یاد رہے کہ اللہ سچا ہے اس کا وعدہ سچا ہے اس کا حبیب سچا ہے اور میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے لہٰذا یہ گمان رکھیں کہ آپ نے جو اللہ سے باتیں کی ہیں جو مناجات کی جو مانگا وہ آپ کو مل گیا اور ان کلمات کا ورد بھی اسی گمان کے ساتھ کریں اسی یقین کے ساتھ سارا دن یہ کلمات پڑھیں اِنَّ اللَّهَ عَلَكُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ سارا دن پڑھتے رہیں اور خود ہی سوچیں کہ جب آپ اللہ سے سارا دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو میرا بھی کام بنا دے اے اللہ تجھ سے یہ گمان ہے کہ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تو میرے لیے میرے کام کو ممکن بنا دے چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی سے بڑی چیز چاہیے اللہ سے مانگیں بدلائے گئے طریقے پر مانگیں اور پھر آپ نے مجھے واپس آ کر اسی ویڈیو کے کمنٹ سے بتانا ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آخر میں ایک گزارش ہے کہ اپنے لیے مانگیں اپنی اولاد کیلئے مانگیں جو جی چاہے مانگیں لیکن سب سے پہلے اللہ سے کامل ایمان مانگیں کامل اخلاق مانگیں اور بعد میں دنیا مانگیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو مانگ لیں اور وہ مل جائے لیکن بغیر ایمان والی مل جائے اس سے پہلے ایمان مانگیں بعد میں دنیا مانگیں تقای جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خوش رہیں اور خوشیاں باٹھتے رہیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین